السلام علیکم آپ لو سب کیسے ہیں خیرے سے ہیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ آپ خوش ہوں گے خیرے سے ہوں گے آج بس چھوٹی سی ایک ویڈیو بنانی تھی سٹوڈنٹ کے کافی کوسچن آ رہے تھے کہ کیا ہم کینیڈا آئیں گے تو اگر ہمارا ہو جاتا ہے ہم کینیڈا آتے ہیں تو کیا ہمیں جوب آسانی سے مل جاتی ہے تو میں نے سوچا کہ چھوٹی سی ان کو کچھ باتیں میں شیئر کر لوں جو یہاں دیکھا ہے اتنے سالوں میں ایکسپیرنس ہے کیونکہ دیکھیں پہلے جو بچے آتے تھے سٹوڈنٹ آتے تھے تو وہ یہاں پر ٹرم ہوتن ہے جو کافی شاپ ہے وہاں پر آسانی سے جوب مل جاتی تھی پیٹرل پمپ جو ہم لوگ گئی سے سٹیشن بولتے ہیں وہاں مل جاتی تھی فوٹ کی دکانیں تھی اس پر بہت جلدی مل جاتی تھی ایسے کافی چھوٹی چھوٹی جوب ہیں جو اور چھوٹس ہیں تو وہ بچے کر لیتے تھے کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں بس منی ملے اور ہم سروائے کر سکیں اور پھر کیونکہ ایڈوکیشن بیاس حاصل کر سکیں تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو یوکرین سے لوگ آئے اور پھر کافی سارے انڈیا پاکستان اور ایسے کافی ملکوں میں حالات سعی نہیں ہوئے تو وہ ایسے ریفیو جو یہاں پر آئے تو یہ جو چھوٹی موٹی جو جوب سے وہ ان میں کافی سارے لوگ فل ہو گئے ہیں کافی سارے لوگ وہ جوب کرنے لگی ہیں تو یہ چھوٹی موٹی جوب سے ابھی زیادہ مطلب بہت چیلنجنگ ہو گیا ہے یہ جوب ملنا جو پہلے آسانی سے مل جاتی تھی جو ہم لوگ آئے تھے اور ہم دیکھتے تھے کہ بہت ایزیلی یہ جوب مل جاتی ظاہری بات ہے کہ لوگ زیادہ آگئے ہیں تو امیگرینز زیادہ آئے ہیں پلس ریفیو جیز زیادہ آئے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے گھر بھی مہنگ ہو گئے ہیں جوب بھی ملنا مشکل ہو گئی ہیں تھوڑا چیلنجنگ ہو گیا ہے اس کم پیر پہلے جو ہم دیکھتے تھے سٹوئرنٹ پوچھ رہے ہیں کہ ہم آئیں ہمیں جوب ملے گی جی ملے گی لیکن تھوڑا سا آپ کو پیر پیر ہونا پڑے گا آپ کو تھوڑا اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا کچھ آپ کو ایک سکل سیکھ کیا ہے اسکل سے ایسی چھوٹے موٹھی سیکھ کیا ہے ظاہری بات ہے آپ تو پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں نا تو لیکن آپ کو وہ اسکل والی جوب تو ہمیشہ کے لیے نہیں کرنی ہے لیکن صرف سروائے کرنے کے لیے کوئی ایسی سمپل اسکل سیکھ کیا ہے جس کے بنا پر آپ کو اٹلیس جوب آسانی سے مل جائے کہ آج سے پانچ سال پہلے کووڑ سے پہلے ہم بات کریں تو پہلے لوگ آتے تھے تو اگر ان کے پاس کوئی اسکل نہیں بھی ہوتی تھی تو وہ اور جوب پہ لگ جاتے تھے ریسٹوران پہ لگ جاتے تھے فوڈ سرپ کرنے پہ لگ جاتے تھے صفائی کرنے میں لگ جاتے تھے جیسے میں نے بتایا کہ پیٹرول پمپ پہ کافی شاپ پہ تو اسکل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی لیکن کیونکہ ابھی کمپیٹیشن زیادہ ہے تو اس لیے اگر آپ اسکل ہو کچھ آپ کو آتا ہے تو وہ بیٹر ہے دن آپ ایسے بغیر تیاری کے آ جائیں یہاں پر پال کاٹنے کی اسکل ہے جیسے اگر لڑکیاں ہیں تو آئی بروز بنانی ہے اپر لب بنانی ہے یا کوئی چھوٹا موٹا فیشل کا کام ہے اس طرح کی جو اسکل ہیں تو ایسے میں پھر جلدی آپ کو جواب مل جائے گی تو آپ کیا ہے کہ یہ چھوٹا موٹی جواب بھی کرتے رہیں گے اور آپ جو ہے وہ پڑھتے بھی رہیں گے تو ظاہری بات ہے اتنا پاکستان سے اتنا پیسہ لے کے اور رہنے کا بھی خرچہ نکالنا اور پھر ٹویشن کا یونیسٹی کی جو پڑھائی ہے اس کا بھی خرچہ نکالنا اس پھر بہت زیادہ برڈن ہو جاتا ہے تو جواب تو آپ کو چاہیے چاہیے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ چھوٹی موٹی سکلز رہو سیکھیں ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کمپیوٹر اگر اچھا آتا ہے اور بچوں کو درچکل آتا بھی ہے تو آن لائنز تو چھوٹی موٹی بہت ساری جاب سے بہت زیادہ اچھا پھر سب سے میں آپ کو یہ اچھی بات بتاؤں کہ جو فود ڈلیوری کا ہے فود ڈلیوری کا کام تو بہت اچھا ہے کہ آپ نے یونیسٹری پڑھا اور آکے تھوڑا لیسن کیا کھانا پینا کھائے تھوڑا ریسٹ کر لیا اور آپ ٹیکسی چلانے نکل گئے یا آپ نے فود ڈلیوری کرنے شروع کر دی یا ٹیکسی ڈرائیور بن گئے یا اگر آپ کو ٹرک چلانے آتی ہے تو ویکنڈ میں اپنی ٹرک چلانے کا کام کیا جس میں تو بہت زیادہ پیسہ ہے تو یہ ٹرک چلانا یا بھال کاٹنا یا فود ڈلیوری ہے یا ایسی سکل ضرور سکھیا ہے یہ میں اپنی سٹوڈنٹ کے جو نئی ہمارے بچے آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے میری ایڈوائز ہے کہ چھوٹی چھوٹی سکل ضرور سکھیں اگر آپ کو ڈرائیورنگ نہیں آتی ہے تو ڈرائیورنگ سکھے ہیں اگر لڑکیاں ہماری جو بچیاں ہیں وہ تھوڑا بہت بھالوں کا آئی بروز اپل لپ کٹنے کا چھوٹے چھوٹے سکل سکھے ہیں اور آن لینگ بھی یہ تھے چھوٹے چھوٹے کتنی ساری جوپس ہوتی ہیں جس میں آپ اتنا آرام سے جو ہے وہ پیسے بنا سکتے ہو اچھا پھر یہاں پر امیزان ہے امیزان پہ آپ ڈرائیورنگ کر سکتے ہو تو ظاہری بات ہے آپ کو اگر ڈرائیورنگ آتی ہوگی تو آپ ڈرائیورنگ کریں گے ورنہ تو پھر آپ نہیں کر سکتے تو کیونکہ آپ سے تو وہ ٹیسٹ لیں گے سب سے پہلے پوچھیں گے کہ آپ کو ڈرائیورنگ آتی ہے تو امیزان پہ تو کتنی ساری جوپس نکلتی ہیں بہت زیادہ جوپس تو اور کچھ پتہ ہے ایک میں جانتی ہوں ہمارا جاننے والا ہے پاکستانی بچہ ہے وہ تو کرتا ہی ہے وہاں سے اچھی چیزیں اٹھا کے تھوڑا ساف ستھرا کر کے اور کلین ویلین کر کے اور وہ پھر اچھے داموں میں بیج دیتا ہے تو یہ سکل آپ کو آنے چاہیے اور آپ کو مائنڈ میں رکھ کے آنا چاہیے آپ کو اس کے لئے پرپر ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ میرے سٹوڈنٹ کے سوال تھے کچھ کہ بھئی ہم آئیں گے تو ہمیں جاب ملے گی آج کل سنا ہے کہ کینیڈا میں جاب ملنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو رہا ہے کیونکہ جو یہاں کے جو امیگرینٹ ہیں یہاں کے جو پی آر ہیں ان کو بھی تھوڑا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ کووڈ کے بعد تو بہت رسیشن آیا ہے تو ہر جگہ آیا ہے کینیڈا میں بھی رسیشن آیا ہے تو آپ کے پاس یہ چھوٹی موٹی سکلز ہوں گی نا تو آپ پریشان نہیں ہوں گے ٹھیک ہے نا آپ کو جواب مل جائے گی ورنہ کیا جن کو سکل نہیں سکلز نہیں ہو تو بچارے چھے چھے آٹھ ہٹھ مینے تک بیٹھے ہوتے ہیں ان کو جواب نہیں ملتی ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میری بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ آپ کو آپ کی سٹیڈی میں کامیاب ہی تھے آپ یہاں آکے کامیاب ہو جائیں تو بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں مسکراتے رہیں تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ